جی آئے نو پیارے ودیارتیو پنجاب سٹیٹ ایڈیوکیشن بورڈ دی پنجویں جماعت دی انگریزی نی کتاب رین بو اس دا لیسن نمبر فائف جس دا سرلیک ہے راجہ بیر بل اس ویڈیو بے چاہ سی اس کہانی یا اس نبند دی ٹرانسٹیشن کرانگے انہوں پڑھانگے شبدان دے اچارن سکھانگے جوڑے اوکھے شبدانے شبدانے سمونے تے واکنے اونا دیوی ارث اسی سکھانگے تسی سارے اپنی نوٹ بک لیلو نال پین لیلو تے جوڑی جروری جروری گلنا تسیہیں جانگی ہیں انہوں نے تسیہ نوٹ کر دے جانا ہے اگے بدن تو پہلے میں تم دس دمہ کی چھویں ستویں جماعت اٹھویں جماعت دیوی انگریزی دے لیسن اسی طرح کیار کر کے پائے جا رہے ہیں تسیہ نہ بدیا velocity انہوں نے لمسای چینل بارے جانکاری لے سکھ دے ہو نال دی نال چھویں کلاس اٹھویں کلاس نومی کلاس تے دسویں کلاس دے میتز وار وی حل کر کے پائے جا چکے ہن چھویں دے پائے جا رہے ہیں اٹھویں دیوی دسویں دے سارے پائے جا چکے ہن سو او بدیا population ٹھویں دے لہا پائے جا چکے ہن نومی دسویں دے سائنس دے نمیریکل حل کر کے پائے جا چکے ہن تے ہون اٹھویں کلاس دی سائنس دی جیڑی ایکسسائز آنے ساریاں وہ ون آفٹر دی ادھر ایک کر کے پائے جا رہی ہیں ہن تو چپٹر دے ہوگے ہن سو وہ ویدیار تھی وی اٹھویں کلاس دے جیڑے دے میت سائنس دونا دا لہا لہ سر بے ہن سو آؤ انگے شروع کریے مہیش داس وز بورن مہیش داس جمعیہ سی یہاں وہ دا جنم ہویا سی ٹھیک ہے کدوں ان 1528 پندرہ سو اٹھائی وچ ارثات مہیش داس دا جنم ہویا سی پندرہ سو اٹھائی وچ پنجابی چیدہ ہم ہوگے مہیش داس دا جنم پندرہ سو اٹھائی وچ ہویا سی لیٹر لیٹر دا مطلب ہندہ ہے مگروں ہی بیکیم بیکم میں نے بڑنا بیکیم میں نے بڑیا پوت کال دی کل لے بیکم بیکیم بیکیم این اڈوائزر این میں نے ایک اڈوائزر اڈوائز ہندہ ہے بچوں صلہ A-D-V-I-C-E یا نام ایڈوائیس تا مطلب ہے صلاح تے ایڈوائیس ہوجاہے سی بھی تھا اس ای ہو جاہے تے اے دہاzemانے 애�ڈوائیز یہاں دہاہیز ایک دہاہیز پہلا کی جتے سی آئے گا سسا ایڈوائیس دا مطلب ہے صلاح تو ایڈوائیس دا مطلب ہے صلاح دینا تے ایڈوائیزر دا مطلب cie صلاح کار جوڑا بندہ کو بھی سیانہ ہوئے منتری کوئی پڑھے لکھے ہوئے سوڑ بو جڑا ہوئے تو ان کو سلاہ لی جاوے ایسی انہوں کہنے ہیں ایڈوائیزر مگروں ملکی جدہوں وہ بڑھا ہویا وہ سلاہکار بنیا کہ تھے اندی کوٹ دربار وچ کہتے ہیں دربار وچ مغل ایمپرر مغل ایمپرر میں نے راجہ مغل جڑی ہونا دی ہو نسل سی انہوں مغل کیا جاند ہے مغل ایمپرر مغل راجہ کہڑا اکبر مغل راجہ اکبر دے دربار چک سلاہکار بنیا جلے وہ بڑھا ہو گیا پڑھ دیکھ گیا دی ایمپرر گیب ہم دی نیم گیب میں نے دینا گیب میں نے دیتا ہم میں نے انہوں انہوں کون مہشدہ سنوں دی نیم ایک نمانہ دیتا کہڑا راجہ بیربل ادھرو دی ایکل سن پتہ لگی جڑا راجہ بیربل سی وہ دا مول نام وہ دا جو ارجنل نام سی گا اصل نام مہشدہ سی گا جو جڑا وہ دے مابیانے رکھا سی گا پر جدوں وہ اکبر دے دربار چک سلاہکار بنیا کہ راجہ اکبر نے انہوں ایک ہورنا دیتا گیب ہم دی نیم راجہ بیربل تو وہ بیربل کر کے مشہور ہویا ٹھیک ہے ہی واز سی ون آف دی نائن ون آف دی نائن نوہاں وچو ایک نائن میں نو چو ایک نو کی جیولز جیول ہندہین بچے رتن بہت مینگی جڑے پتھر ہندہینے انہوں نے کہی نانے ڈائیمنڈ کے دنے ہورنا بچے مینگی جڑے پتھر ہندہینے سیسٹرہ ہورنا بچے اکبر دے دروار وچے نو رتن سکے نو رتن کی مطلب ہے نو بندے جڑے بڑے گنوان ہون سیاں ہون ٹھیک ہے نا جدہ سی کہہ دنے کچھ بندہ بڑا پروارچ بڑا سیاں نا ہوئے بڑا آگیاکار ہوئے بڑا کم مڑا ہوئے تکنے اے پتھت سڈا سونا ہے گا اے پتھت سڈا ہیرا ہے گا قیمتی جیون بڑا ودی آئے گا ہے وہ کوئی ایسی خوبی آئے گی آنے سوچنا اکبر دے دروار ویچ نو بڑے بدھی مان بڑے سیانے سوچوان بندے سکے اکبر نے نو رتنا دا نا دیتا آئے سکا تیکن دے او نو رتنا ویچوں راجہ ویرول بھی اکسی راجہ سوکنے he was one of the nine jewels او اکبر دے نو رتنا ویچوں اکسی او اکبر دے نو رتنا چوں اکسی he was known وہ جانے آیا جاندہ سی جانے آیا جاندہ سی کرے کر کے ملی مشہور سی جڑا بندہ نا ایک بندہ کہن دے ہی اس نو رتنا چھوڑا ایک بندہ کہن دے پرندے ویچے کشتی چھوڑندہ کہن دے نا سی سون دے ساڈے کہن دے وہ جڑا بندہ ویچے بیونی فرد لندہ سی نا جلے کبڑی دے ویچے تکوئی چھوڑا نہیں سکرا سی سو جڑی ایک گال پھر کیوندہ کہن دے وہ سارے پھرندہ چھوڑے دوارے میں شہور ہو جاندی ہے تکوئی ہے ہی اس نو رایز گرپ جو دی پکڑ جیڑی ہے وہ مٹھی یڑی کوٹھ کے فردہ ہے چھڑ دیں ہوندی ہے تیجا فر بندہ ہے کہ یہ بندہ بڑا پارچک لندہ ہے تو کہن دے ہی اس نو رایز جنو رایز سٹینگھ وہ جو رایز جانے آیا جاندہ ہے کوئی بندہ بڑا سیانہ آبھی کہنے اہی اس نون فاوری زیدین مجھدی سو بیربل کھائے کر کے جانے جاندے ہیں فاوری زیادہ بیٹ ہوندھی ہے بچے ہو بہت ہاظر جوابی کلو چستی چلکی کلو سیاں نفی سیاں نفید میکس ہے تے ہاظر جوابی ہے انہوں نے فٹ موڑوان جواب دے دیتا ان کسی سمسیوں دے بڑے چستی چلکی دے نال بڑے مزاکی اٹھانگ دے نال حل کر لینا انہوں نے کیا جلدہ ہے بندہ بڑے چوٹکلے سنا لے ہاسے میں خالچ کوئی گل ایک کو مآفر آگے کر دوے اسی انہوں نے انگریزی کے نا ہے بندے چنا شبدا نہ کھیڈن دی یہاں کوئی اہو جے سمسے آہل کرن دی گلنو گلنہ جوڑن دی جڑے ہنے نے وہ دیکھول بڑی سکی بیرگل کو سو ہی وز نون فور اس ویٹ سو میں دو گلناج لکھی ہیں وہ اپنی سیاں اپتے حاضر جوابی کر کے جانے یا جاندہ سی سو بیرگل بڑا مشہور سکا اس سارے جاندے ہیں اکبر بیرگل دی ہیں کہ ہنیاں بڑی مشہور نیاں آہو گے چلی ہے ون ڈے ون ڈے میں نے ایک دن دی ایمپرار ہننے کو دی گا لگا دی دی دا مطلب ہے کہ دے ایمپرار اکبر دی گل ہو رہی ہے ہنے اکبر نہ نہیں لکھیا پر ایمپرار میں نے راجہ آتے او راجہ جڑے راجہ دی گل توڑ دی گل توڑی تھی یہ دا مطلب کی خاص راجہ دی گل ہو رہی ہے جڑے کہانی چل دی گل ہو رہی ہے اکبر دی گل ہو رہی ہے ون ڈے دی ایمپرار ایک دن راجہ نے کالڈ بلائے ہز اپنے کوٹیرز کوٹیرز مرے گند ہے بچو جڑے کوٹ وچھ دروار وچھ بیٹھے اندھے ہیں درباری وہ دے جڑے بندے اندھے ہیں وہ دے ملکی ہو دی حاج ریچ روچ بیٹھ دے نے انہوں نے کوٹیرز کیا جند ہے ٹھیک ہے اتے کہا کی کیا I have a problem for you problem ہوندی سمسیہ جہاں کے گنجڑ ملیوں نے پزل پایا ایک بجارت تائی پائی ہو راجہ دیکھنا چاہاں دا سی پھر کیڑا منتری کلنا سے آنا ہے I have a problem for you میرے کوڑ تو ہڈے لئی ایک گنجڑ ہے ایک سمسیہ ہے کہنے whoever whoever دا مطلب ہے جیڑا کوئی بھی کوئی بھی سالوزٹ سالوز میں نے حل کرنا تے سالوز میں نے حل کردہ ہے whoever سالوز جیڑا کوئی بھی اس گنجڑ نو حل کردہ ہے will get will get منہ انہوں ملے گا کی five bags پانچ چولے of gold انہوں پانچ چولے سونے دے دتے جانگے انہوں ملنگے جیڑا اس سمسیہ نو اس گنجڑ نو حل کردہ ہے ٹھیک ہے then انہیں اگل سنگھاسن تے بیٹھے نہیں کہیئے اپنی تختی تے بیٹھے کیئے تخت تے بیٹھے کیئے ٹھیک ہے then پھر اکبر کیم ڈاؤن کیم ڈاؤن میں نے تھلے کیونکہ جڑا سنگھاسن ہوندہ ہے اتھلے تھاں تے ہوندہ ہے وہ نے تھلے دو تین پڑھے انہوں نے کم میں نے آنا کیم میں نے آیا کتھے آیا ڈاؤن تھلے آیا کتھوں آیا پھر اکبر اپنے سنگھاسن تو تھلے آیا ہی ڈریو ہوندہ کو ڈر آر ای ڈی Pues ڈی آر ای ڈی آر ای ڈڈی آر ای ڈیisia کسی پینسل نال کلم نال اسیگنہ ڈر آر سرکل ا welding اٹھات ایک چکر کھچو ڈر آر او ڈر آر لائن ایک لائن لکیر کھچو ڈر آر او ڈر آر ای آنگل ایک سو اے پوٹکالے ارثات ڈراؤ تو بانگے انه کی تا ہمارکبنے کی تا تعلیہ آیا سنمتہ ہی ڈریو انه کی ایک ڈاڑک میں نے گڑا تھک بنے موٹی لائنز میں لکیر ڈھید نال کے دے پیس ایک ٹکڑے نال کے دا چار کو لڑا اکبر نے کی تا انہیں سنگ مرمر دے فرش تے کوڑے دے ایک ٹکڑے دے ناڑ ایک گوڑی موٹی لکیر کچی دارک دا ملدہ نیرہ بھی ہوندہ ہے میں کہاں گاں گاں گوڑا بھی ہوندہ ہے ٹھیک ہے اگلنہ لکھی جاؤ ساری ہیں ڈارک میں نے گوڑا گوڑی ٹک میں نے موٹی لائن میں نے لکیر پیس میں نے ٹکڑا چارکول میں نے کوڑا تے اون دی اون دی ملے او دے اتے ماربل میں نے سنگ مرمر دے فرش تے ماربل فرش کی ہو گیا سنگ مرمر دے فرش سو اکبر نے سنگ مرمر دے فرش دے اتے ایک موٹی گوڑی کوڑے دے ٹکڑے دے نال لکیر کھچی ان کے چلیے پھر اگے کیوں دا ہے اوکے ان لکیر کھچتی اکبر سٹپٹ بیک انہیں پیر پچھانو کتے ملکی جدہا سی قدم اگے ودا نیا تک انہیں سٹپ فاورڈ تک انہیں قدم اگے کرو ٹھیک ہے میں ترکے ایک لانگ پٹی دو جی لانگ پٹی انہوں کہنے مورے آنا انہوں کہنے سٹپ فاورڈ تو جی پچھانو ہو جیسے کہ میں کہاں سٹپ بیک ارثات لانگ پچھانو بیک جاؤ واپس ہو جاؤ پچھے ہو جاؤ سٹپ بیک سو اکبر سٹپٹ بیک پہلے آیا تھرون تو تکھر تو تھلے آیا لائن کھچی کھچ کی انہیں پھر تھامنا آتا پھر پچھانو ہو گیا دو قدم تین قدم پچھانو ہو گیا سٹپ میں نے انہوں دے قدم سٹپڈ میں نے انہیں قدم پچھے نو کھچے ارثات پچھے نو دو دن ہو گیا پھر انہیں کھالی تھا شرطی بھی سارے دیکھن انہیں تھلے کی گیتا ہے ٹھیک ہے اینڈ آسکت اتے آسکت میں نے کہا پچھے آ دی کوٹیئرز درباری سی گئے سارے دی کوٹیئرز درباری میں تاسکہ کوٹیئرز میں لوگ کیے تو لک دیکھن لی ایڈ دی ڈارک لائن اس گوڑی لائن نو دیکھن نہیں کیا اتے درباریاں نو گوڑی اتھے میں گوڑی نہیں لکھیا اے دکھو لائن لکیر ڈارک لائن گوڑی لکیر گوڑی لکیر دیکھن لئی کے ہا ٹھیک ہے ایوری ون ہر کوئی لکٹ لکٹ میں نے دیکھنا لکٹ میں نے دیکھیا تو تو بعد ہمیشہ فرسٹ فورم آگی تو لک تو تھنک تو پلے تو ریڈ تو ایٹ تو سلیپ تو واک تو رن اے یاد رکھو بچے نکی دکی گلہ میں ساری دسی جا رہے ہیں تو تو بعد ہمیشہ فرسٹ فورم آن دیئے ٹھیک ہے سو ایوری ون لکڈ لکڈ میں نے دیکھیا کہتے ایڈ دی لائن لائن نو دیکھیا کتنا دیکھیا کیر فلی بڑی توجہ دے نال بڑے گوڑ دے نال بڑے تیاہن دے نال ٹھیک ہے ہر کسے نے لکیر والتی آن نال دیکھیا ہر کسے نے کہہ دے مطلب وہ جنہیں درباری سکے ٹھیک ہے دی ایمپرر سڈ راجے نے کہا یو ہیو ہیو ٹو میک ہونے کو ٹو ہے نا ٹو تو بعد میک جڑا ہے فرسٹ فورم آیا ہے یو ہیو ٹو میک دس لائن شوٹر شوٹ میں نے چھوٹا چھوٹی تے شوٹر میں نے چھوٹی ملی کسے نے مقابلے چھوٹی پہلے نو چھوٹی کرنی ہے ٹھیک ہے یو ہیو ٹو میک دس لائن شوٹر تو انہوں اس لکیر نو چھوٹے کرنا ہے بٹ پر یو شوڈ نوٹ ٹچ ٹچ شوڈ میں نے چاہی دا نوٹ میں نے شوڈ نوٹ نہیں چاہی دا ٹچ میں نے چھونا پر تسی انہوں چھونا نہیں ہے پر تنہوں اس لکیر نو چھونا نہیں چاہی دا اور تھا انہوں چھوئے بغیر تسی اس لائن نو اس لکیر نو چھوٹا کرنا ہے تسی اس لکیر نو چھوٹا کرنا ہے پر تسی اس لکیر نو چھونا نہیں ہے لکیر دے نال کو چھڑ کھانی نہیں کرنی چھوٹے کرنا ہے اگر اگر چلیے کندے do not add to it add جوڑنا اس وچ کچھ جوڑنا نہیں ہے لائن دے نال کو جوڑنا نہیں ہے اور رب آؤٹ رب آؤٹ اگر آپ چوڑ میں تینا دستر دے نال میں تینا رب اڑ اڈیزر دے نال میں تینا یا کسی پوچے نال میں تینا ہاں نا تے کندے انوں میں تینا بھی نہیں ہے ایڈا کوئی حصہ توسی نا تے اس لائن ویچ اس لکیر ویچ کچھ جوڑنا ہے تے نا ہی ایڈا کوئی حصہ مٹونا ہے ٹھیکے ایوری ون واس پزلڈ پزل ہندہ ہے بچے ہو کسی چیز نو پزل ہندی بجا رہا تھا پزلڈ میں نے حیران ہو جانا پریشان ہو جانا کوئی گنجلدار سمسیا نو دیکھ کے پڑھ کے سن کے انہوں نے آئی واس پزلڈ میں ایک کوئی پریشان ہو گیا پھر میں نے کوئی راہ نہیں سوچ رہا سکا تا انہوں نے پزلڈ سو ایوری ون واس پزلڈ ہر کوئی پریشان ہو گیا پریشان کتنا ہو گیا پھر انہیں کیا لائن چھوٹی کرنی ہے پر انہوں چھوڑنا بھی نہیں ہے گا یہ جوڑنا بھی نہیں ہے گا تے ایورا کوئی حصہ مٹونا بھی نہیں ہے گا اس کر کے everyone was puzzled ہر کوئی پریشان ہو گیا no one had the solution solution میں نے ہندہ ہے بچے ہو حل solve میں نے حل کرنا solution میں نے حل ٹھیک ہے solve کریا ہے گیا solution جڑا ہے گیا نام ہے گیا to solve حل کرنا solution حل ٹھیک ہے no one had the solution کسے کوڑ اس دا حل نہیں سی the emperor turned to راجہ بیربل turned میں نے مڑیا تو آن مڑی وہ زیالتی آن دیتا ملی ادھنا نجرام لائیا turn to ان کافی سارے بندے بیٹھے نے آڑے دوالے خبے سججے سامنے ادھر ادھر so emperor turned to راجہ بیربل ارثات راجے نے بیربل وال دیکھیا ادھنا نگاہ ملائی and asked him اتے انہوں پچھے کتنا پچھے with a smile مسکرہ کے بیربل راجے نے اپنے چہرے مسکرہت لیندی تے اس مسکرہت مسکرہ کے انہیں پچھے راجے انہوں بیربل نوں نظرہ ملا کے انہوں پچھے انہوں پچھے can't you can't you can't you can't you think can't you can't you can't you can't you think of the answer کی توں کوئی حل بارے نہیں سوچ سکتا بیربل بڑا سیانہ سکھا he was known for his wit وہ اپنی حضر جوابی لہی اپنی سیانہ پلی جانے جاندہ سکھا so اکبر نے can't you think of the answer کی توں اس دا حال بارے کچھ سوچ نہیں سکتا ہوں گے چلیے بیربل سمائل سمائل بچھوں نام بھی آگیا سمائل کریا بھی آگیا جے سمائل نام ہوئے تھر آگیا مسکرہت جدہوں چھے پہلے آیا سکھا نا پی اکبر آست ویدہ سمائل انہیں مسکراہت دینا اللہ پچھیا تے تو سمائل میں نے مسکرہونا تے سمائل میں نے مسکرہا سو بیربل سمائل بیربل مسکرہا he took took میں نے لیا take میں نے لینا took میں نے لیا take took taken اتن فارم ہے گیاں میرییاں take دیا take میں نے لینا took میں نے لیا کی لیا دی پیس آف چارکول وہی وہی ٹکڑا جڑا اکبر نے ورتی آسی گا لکیر گوڑی موٹی کھچن لی انہیں ہی ٹک دا پیس آف چارکول انہیں کوڑی دا ٹکڑا لیا انڈ ڈریو اتے کھچے آیا این ادر لائن این ادر ہندہ ہے بچیو ادر میں نے ہندہ ہے ہور این ادر ہندہ ہے ایک ہور ڈریو این ادر لائن انہیں ایک ہور لکیر کھچی دو جی لکیر کھچی سیکنڈ لائن ملکی این ادر ٹھیک ہے نیکسٹ او دے نال ٹو دی لائن کہ دے نال او لکیر اکبر ہے ڈرون جڑی اکبر کھچ چکا سی جڑی اکبر نے کھچی ہوئی سی انہیں دیکھو بچے جتھے حیز آوے حیو آوے حیڈ آوے او دے نال تھل فارم آئی گی انہیں کو اسی پہلے کھڑی شبت پڑے نے ڈرون پڑے آئے ڈریو پڑے آئے تے آگیا ڈرون 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 پیپر تے کاند تے فرش تے کوئی چیز کسی چیز نا پینسل نا کلمنار کوڑی نا ڈرون جدہاں کہ ڈرون 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 ملکی جیتھے ای آرے جیتھے دو دی تلنا ہو رہی ہے اس طرح دین آندہ ہے جیتھے شورٹر دین، لانگر دین، ہیویر دین، لائٹر دین سو اس طرح ملکی آندہ ہے دین دی فرسٹ ون، فرسٹ ون کیڑی سی، پہلی والی کیڑی سی بچے ہو پہلی والی سی جڑی اکبر نے کھچی سی دوچی لین کیڑی ہوگئی، دوچی لکیر کیڑی، جڑی بیربل نے کھچی تے جڑی لکیر بیربل نے کھچی، وہ اکبر دی کھچی ہوئی جڑی پہلی لکیر سی، وہ دے نانو لمنی سی it was longer, it was longer than the first one پہلی والی نانو لمنی سی، اکبرز لائن ہے اے پاسٹرافی، انگر نے اے پاسٹرافی، کاما کے اس یہ دہا مطلب ہے دا، دے، دی، اکبرز لائن، ملکی اکبر دی لکیر had, thus اس طرح become, had تو بار third form become, become, became, become اندھے کوئی بار بچے ادھا بھی ہوندہ ہے جیڑی first form ہے وہ third form repeat ہو جانگی became, مول شبت ہے become, became, become جیڑا کم came, کم، ٹھیک ہے so اکبرز لائن ہے، thus become, shorter چھوٹی ہو گئی، کے دے مقابلے دو جی لائن دے مقابلے اکبر نے اک لکیر کھچی سی کی، ٹھیک ہے ان اوہ دے مقابلے کی گیتا، بیربل نے ایک لمبی لکیر کھچ دیتی ان اکبر دی لکیر پہلا کلی سی، نہ وہ چھوٹی سی، نہ بڑی سی انہوں نے چھوٹی کرنا ہے انہوں نے چھوٹی ادھا کرنا ہے انہوں کو چھیڑ کھانی نہیں کرنی، انہوں چھونا نہیں آگا، یہ اس کو جوڑنا نہیں آگا، یہ اس کو اس سامی ٹونا نہیں آگا، اکبر نے اوہ دے ناڑی کے لمبی لکیر کھچ دیتی تو انہوں نے اوہ لمبی لکیر دے مقابلے اکبر دی لکیر چھوٹی ہو گئی the emperor اکبر was impressed پروابیت ہویا خوش ہویا ملک جدہ منہ کسے دی، کوئی ودیہ کم دیکھ کے بڑا پروابیت ہو سی بڑا وڈیا گایا ہے، بہت وڈیا تبلہ بجایا ہے، بڑا وڈیا شبد پڑیا ہے، بہت سونے ٹانگنا سوال کیتا ہے بڑی سندر لکھائی لکھی ہے گئی ہے، بڑی ریجناڈ کام کیتا ہے، بندہ پروابیت ہوگا ہے so اکبر بھی بیربل دی اس سیانکتوں پروابیت ہویا the emperor اکبر was impressed پروابیت ہویا you are the cleverest cleverest سارے نڑوں سیانا سارے نڑوں چطر in the court تو دربار وچ سارے نڑوں چطر ہیں سارے نڑوں ود چطر ہیں کیونکہ کسے کو لیدہ حل نہیں سیا تو ایدہ حل لبلیا اس کر کے دربار وچ تو سب تو ود چطر ہیں سو پیارے بچوں اس دن آلی اس کہانی دی جڑی ہے ایدہ بچوں ایک نا سننو سنیحا بھی مل دا ہے اس کہانی بچوں ایک سبق بھی ایک ہے پی اسی دو جے دی لت کھچکے ترقی کرن دینا سوچئے دو جے نو نیرمہ دکھا کے وڈے بنن دی کوشش نہ کرئے جے اسی کی کرئے اسی زیادہ میند کرئے فیسی اب آپ پر ترقی کرانگے دو جے نال ایرکھا کرنی دو جے نال سڑا کرنا دو جے دے راہ وچھ روڑے اٹکونے اے بڑی ماری برتی ہے اے چھ سڑ دی انرجی ویس جن دی ہے تے سڑا اپنا بھی نقصان ہوندہ ہے پتے پرماتما دے اس رچنا وچھ اے جڑی چیزیں اے نو کوئی بھی پروان نہیں کردہ اے نا سڑا اپنا نقصان ہوندہ سو سن نو دو جے نال ایرکھا کرن دی بجائے دو جے نال سڑا کرن دی بجائے دو جے نال راہ وچھ اڑکے اٹکون دی بجائے سن نو اپنا تحان اپنے کمول دینا چاہی دے اپنے اپنوں انشاستن وچھ لینا چاہی دے ڈٹ کے مند کرنی چاہی دیئے سو اس طرح مند کر کے سن نو اگے ودنا چاہی دے اگے ودن لئی سن نو دو جے نو چھوٹا کرن دی لوڑ نہیں بلکہ سن نو اپنی لکیت نو بڑھا کرنا چاہی دے اپنے انشاستن اپنی امانداری بڑھا کرنا چاہی دے اپنی سیوہ بڑھا کرنا چاہی دے جڑیاں میرے چھے بڑھا کرنا چاہی دے بڑھا کرنا چاہی دے بڑھا کرنا چاہی دے اس طرح میری اپنی لکیر میری ترکی دے لکیر وہ اپنے آپ پر بڑھی ہوندی جائے گی سو اس کا ہنج تو سن نو ایک اے سبک بھی ملدہ ہے سو پیارے ویدیارتھیو اس دن آل یہ ٹرانسلیشن ختم ہوندی ہے آن والی ویڈیوز اس سبک نہ چوڑے ہوئے جڑی ہیں لیسنس نے ٹوڑے ایکسرسائز نے ٹوڑے لی لے کے آمانگے سو تسی سارے اس چینلو نو سپورٹ کردے ہوئے اس نو سبسکرائب کرو آتے ویڈیوز نو وقت وقت لائک آتے شیئر کرو تانکی باقی ویدیارتھی بھی اس ادھم دا لہا لے سکن پڑھا سارے آن دا بہت بہت تانواد رب رکھا تھانکیو ویڈیو مچ گوڈ بلسٹ یو آل